بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریاعت شہر میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش ہے میں حیرت انگیز اس لیے بولوں گا کہ دس لاکھ ریال یہ بندے لوٹ کر فرار ہوئے ہیں یقین کیجئے پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ویڈیو کلیپ آپ کو ابھی ساتھ میں چلا کر دکھا تو مکمل یہ لوٹ کیسے رکھے ہیں اسرافہ والی ایٹی ایم میں جو پیسے ڈالنے والی گاڑی ہوتی ہے بینک کی گاڑی ہے میں نے تو ایک دفعہ لائیو سین دیکھا ہے آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کبھی نہ کبھی الوج شہر میں کم کام کر رہا تھا الوج مدینہ سے اگر آپ طبوک کی طرف جائیں تو رستے میں آتا سمندر کے اوپر تو میں نے اسی چینل کے اوپر بہت سی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں الوج شہر کی اگر آپ نے دیکھ رہی ہو تو کوئی دیکھ سکتے ہیں اچھا بارال جی میں ایٹی ایم کے بالکل ساتھ کام کر رہا تھا وہاں پر دیکھا ہے وہ گاڑی آ کر رکھی ہے اور اس نے وہ بوری بھر بھر کر جو اندر رکھی ہوئی تھی ریالوں کی گڑھییں وہ نکالنی ہیں اور وہ ایٹی ایم کی وہ مشین میں جوڑ رہے ہیں تو بوری بھر بھر کے اس گاڑی میں بھائی ریال ہوتے ہیں اسی لیے تو دس لاکھ ریال کی اسے ڈکیٹیو ہو رہے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ جو ہوئی ہے بارہ ہوا کیا بعد میں اور ریاض کے نائب گورنن ہے جی شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز ان کی طرف سے بعد میں بھائی انامہ سے نوازا گیا ہے اچوروں کو نہیں یار کن کو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں چھوٹی موٹی چوری آپ نے دیکھی ہوں گی سعودیہ میں ایک میں آپ کو شور سا قصہ بتا دوں چلو پھر آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ شیئر کر دیتا ہوں بڑی مالک کا ایک پاکستانی بھائی اس سے ایک کسی کالا ابھی پتہ نہیں وہ کس کنٹری کا تھا اس نے موبیل چھین لی ہے اور وہ میں ایسے جا رہا ہوں اس طرف گاڑی وہ گلی کے اس طرف سے آ رہے تھا مجھے نہیں پتا ہے لیکن جب میں سیدھے جا رہا تھا میرے ایک دم سے وہ کالا نکلیا دھوڑ کر ادھر سے کونے سے تو میں نے بولا اس کو کیا ہوئے میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں اتنی دیر میں جا کر وہ گاڑی میں بیٹھا ہے گاڑی تھی بغیدہ اس کے پاس گاڑی میں بٹھا ہے اس نے جلدی جلدی سے گاڑی گیر بیک لگایا اتنی دیر میں پیچھے سے پاکستانی پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے پیدلی اس کے پیچھے موبیل تھا کالے کے ہاتھ میں اچھا پاکستانی میں دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی گیا اتنی دیر میں اس نے گاڑی جلدی جلدی بیک گیر لگایا آگے والا گیر لگا گاڑی میں سانے لگا پاکستانی کے ہاتھ میں پھر کوئی ایٹ بغیرہ آئی ہے اس نے وہ ہی رکھی ہے اس کی پیچھے والی سکرین توڑ دی ساری اور نمبر بغیرہ ویسے اس کی گاڑی کا تھا اگر وہ نوٹ کر لیتا تو وہ شورتے میں کلیم بھی کر سکتا تھا برحال یہ بات آپ کو صرف بتانے کا مقصہ یہ تھا کہ چھوٹی موٹی ایسی چوری بغیرہ اگر آپ نے سعودریہ میں اکثر ہم نے دیکھی ہوں گی لیکن اتنی بڑی ڈکیٹی نہیں بھائی کبھی میں نے دیکھی یہ بات آپ کو جو بتا رکھا تھا یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ویڈیو خامخہ لمبی ہوتی جائے گی برحال جی بعد میں ہوا کیا اچھا جی یہ جو آپ کو میں ابھی ساتھ میں کلپ دکھا رکھا ہوں میں پہلے تو آپ کلپ دیکھ لیں یہ فورٹ گاڑی ہے ان کے پاس اور یہ فورٹ گاڑی بقاعدہ کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ایٹی ایم میں وہ پیسے رکھ رہے ہیں گاڑی ہے کر رکھی ہے دو یہ بھائی بندے ہیں اور بقاعدہ پورے ملابس وغیرہ ڈالا ہوئے ہیں گنیں تیار ہیں ایک جا کر کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا اٹھنا شروع کر دیتا ہے اور بعد میں جو بھائی جس بوری کے اندر جس پیک کے اندر وہ ریالوں کی گڑییں ہوتی ہیں بقاعدہ وہ پوری کی پوری اٹھاتے ہیں اور یہ جو ویڈیو بنی ہے ان کی یہ کسی عام شہری کی طرف سے بنائیں گی ہے وہ پوری کی پوری بورییں اٹھاتے ہیں اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں اور دس لاکھ ریال جی اپنی گاڑی میں رہ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے آپ کو میں شاید دوسرا کلپی ساتھ میں ابھی دکھا رہا ہوں اس کے بعد ظاہری سی بات ہے الارم بجتے ہیں سیکیورٹی گاڑ جو ہیں وہ وائرلس کرتے ہیں نو سو یارہ آپ خود بھی کبھی کوئی کسی قسم کی امرجنسی بن جائے تو آپ کر سکتے ہیں تو بھئی قریب ترین جو دوریات کی گاڑییں وغیرہ گھوم رہی تھی وہ فوراں پہنچتی ہیں گاڑی کا ہوریا وغیرہ وہ سی سی ٹی وی میں دیکھتے ہیں فوراں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں نمبر وغیرہ نوٹ کر لیا گیا تھا اس کو ڈھوننے لگتے ہیں قریب ہی کہیں سے وائرلس چلتی ہے اس کلر کی یا اس نمبر کی گاڑی فلان طریقے کے اوپر جا رکھی ہے تو اس کا تاقب کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ وہ رہے ہیں کہ بھائی آتے گھنٹے کے اندر اندر ان کو گیر لیا گیا ہے بعد میں ان کو بولا ہے کہ یہاں تو سلینڈر کر دو یا پھر یہ ڈرائیور کو زخمی کیا ہے اور خود باگنے لگے ہیں تو پھر اسی دوران فیرنگ ہو گیا ایک ان میں سے مارا گیا اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار اور جو دس لاکھ ریال تھے وہ سیفلی بچا لیے گئے ہیں اور جو نائب گورنر کی طرف سے عبد الرحمن کی طرف سے بھائی انامات دیئے گئے ہیں وہ دوریت کے دو نوجوان جو تھے ان کو انامات دیئے گئے ہیں اس میں آپ بہترین کے بہادری کے عزاز بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں مالی امداد بھی ہو سکتی ہے